انتخابی ایننگ سے پہلے کھلاری بلے سے محروم امپائر نے فیصہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس دے لیا پر ایک انصاف کے انٹرا پارٹ انتخابات کا لدم قرار پی ٹی آئی آئین کے مطابق انٹرا پارٹ انتخابات کا رانے میں ناکام رہی اعتراض تھا پی ٹی آئی دفتر میں کوئی کاغذات نامزدگی نہیں تھے یہ اعتراض بھی سامنے آیا کہ انتخابات خفیہ کرائے گئے پی ٹی آئی انٹرا پارٹ انتخابات کو امیدواروں نے چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن کے پانچ رکمی بینچ نے فیصلہ سنا دیا فیصلہ گیارہ صفات پر مشتمل فیصلے کے بعد بیریسٹر گوہر خان شرمن پی ٹی آئی نہیں رہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے یہ تحریک انصاف کے خلاف سازش ہے فیصلہ ذاتیات پر مبنی ہے ہم نے پارٹی الیکشن آئینوں قانون کے مطابق کرائے الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخاب نشان واپس لینے کا تحیہ کر رکھا تھا صرف تحریک انصاف کا الیکشن دیکھا گیا باقی پارٹیوں کو چھوڑا گیا عام انتخابات کا بائیکارٹ نہیں کریں گے ہمارے پاس پلان بی موجود ہے بریسٹر گوہر علی خان کردی عمل بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشن کی زمانت کا تحریری فیصلہ جواری یہ ثبوت ناکافی ہے کہ سائفر سے کسی غیر ملک کی طاقت کو فائدہ پہنچا ہو اوفیشل سیکرٹ ایڈ کے سیکشن فائیو سری بی کے جرم کا ارتکاب ہونے کے شواہد موجود نہیں بانی پی ٹی آئی زمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے فیصلہ میں دی گئی اوبزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی یہ تحریری فیصلہ کا مطن فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تیاسی رہنماؤں کی جانب سے کاغذات کا حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی اینے نوازی میانواری میں جمع ہو گئے بریستر گوھر خان کے کاغذات اینے دس بنیر سے جمع کرائے گئے شہباز شریف کی جانب سے اینے 132 قصور سے کاغذات نامزدگی جمع شہباز شریف پی پی ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو چونسٹھ سے بھی الیکشن لڑیں گے مریم نواز نے صبح الیکشن کمیشن آفیس سے ووٹ سیٹیفکیٹ حاصل کر لیا وہ پانچ حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی ایرانہ سناولا نے اینے سو مولانا فضل رحمان نے اینے 265 پشین سے کاغذات جمع کر دیئے بلاول بھوٹو کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا امکان چرمن پیپلز پارٹی کے لیے اینے 128 سے کاغذات حاصل کیے گئے مرادری شاہ نے پی ایس ستتر سیون سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے چرمن سینر صادق سنجرانی کے جانب سے پی پی بتیس شاہ گی دال بندین سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے خواجہ آصیف اینے 71 پی پی چھالیس اور سنتالی سے الیکشن لڑیں گے جہاں گیر ترین حلقہ اینے 155 لودرہ سے انتخابات میں حصہ لیں گے پی ٹی اے راہنما زرتاش گل نے قومی اسمبلی کے مخصوص نشست ایک آگذات نامزدگی جمع کرائے گئے چودریس سالے قوسین اینے چونسٹ اور پی پی بتیس سے سیاسی میدان میں اتریں گے فاروق ستار اینے 24 سے الیکشن میں حصہ لیں گے اسمان ڈار کی والدہ رہانہ امتیاس ڈار کی جانب سے پی پی چھالیس سے کاغذات نامزدگی جمع الیکشن سے قبل سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جواری سابق وفاقی وزیر فیصل بابرا کی آصف زرداری سے طویل ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادیہ خیال ملاقات میں آئندہ انتخابات اور سن سمیت دیگر معاملات پر بھی کفتگو کی گئی ملک دشمن اناثر کی بڑی ناکامی کراشی ایک بڑے سانہے سے بچ گیا گینڈ سٹیشن سے ملے والے بم کو ناکارہ بنا دیا گیا پانچ کلو وزنی بم میں دو کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا بم کو دو کنٹرول دھماکے کر کے ناکارہ بنایا گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ہلکی بارش ٹرنڈی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا دھن کے باعث مختلف مقامات پر موٹرویز کو بند کیا گیا انتظامیہ کی شہریوں کو دن کے اوقات میں سفر کرنے کی ہدایت بارش سے فضائی علودگی میں کمی لاہور 242 ایک یو آئی کے ساتھ دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر آ گیا اقوائی متحدہ کے سلامتی کانسل نے غزہ میں امدادی کاربائیوں میں تیزی لانے سے متعلق کرارداد منظور کر لی کرارداد میں جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا گیا اسپائر کے لیے کوششیں جاری رکھنے کاظم امریکہ اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا دیگر تمام تیرا ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور امریکہ کا سالانہ دفاعی بجٹ 886 ارب ڈالر ہو گیا امریکی صدر جو بارڈن نے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی بجٹ میں مختص رقم وزارت دفاع توانائی محکم خارجہ اور انٹیلیجنس سرویسز پر خرچ کی جائے گی 800 ملین ڈالر یوکرین کی امداد کے لیے مختص دفاعی بجٹ میں مجموعی طور پر 3 فیصد اضافہ کیا گیا صدر جو بارڈن نے امریکی دفاعی پالسی کے بل پر دستخط کر دیئے امریکی میڈیا موسیقی